واپسی پہ ایک اچھا استاد جو نیچے بیٹھا ہے وہ صرف اس کو صحیح ٹائم پہ پانی دے گا اس کی ریکوری دے گا اس کو جسم کا منٹین کرے گا اس کا خراغ دے گا کبوتر سیٹ ہے کبوتر بازی کے اندر جو مین چیز ہے وہ کبوتر کا اچھا ہونا ضروری ہے کبوتر کا بلانڈ لائن میں سٹرانگ ہونا ضروری ہے باقی بلکم ٹو اجمان پی جنگ کر رہا ہے وہ آپ کو سٹاپ کر دوست عارف نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آزر ہوں جی دوستو ایک اور انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں جی میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم سرکار والیکم اسلام کیسے ہیں عارف بھائی جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھاکہ ہم دے اللہ جلدی میں سے ایک چھوٹا سا ویڈیو انفرمیشن بناتے ہیں دوستوں کے لئے تاکہ ہمیں بھی سیکھنے کے لئے کچھ ملے اور ہمارے دیکھنے والوں کو ابھی ساتھ جی ایک اچھا کبوتر مہجون کا مہتاج ہے یا سنبالی کا اس کے حوالے سے بتا دیں تاکہ ہمارے دوست اچھے کبوتر کے ساتھ کیا کریں ان کو مہجون دیں یا سنبالی سے تاکہ دیکھیں عارف بھائی سوال بڑا ضبضس ہے اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ شوک کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں پہ امرات میں ہو یا پاکستان میں ہو یا دنیا کی کسی کونے میں بھی شوک کر رہے ہیں آج کل ہر بندے کی gallery ج verzرچ ایک یا جو ڈوبا سنبالی اچھے کبوتر ڈوبضی روں گا م یعنیлось مریکی کسی کو ڈوب っتے دیکھا ہے کہ وہ موجود نے دون ٹھوڈ رہے ہیں آج ہے کبوتر لوں گا سنبال کبوتر بازی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے شوک کے لیے بہت ضروری ہے اور اچھا کبوتر کسی چیز کا مداج نہیں ہوتا وہ صرف اچھی دیکھ بال کا مداج ہوتا ہے اب اگر اچھا کبوتر ہے تو اس کا ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے سمان لے گا یا آپ اس کو چھیڑو گے تو اڑے گا اچھا کبوتر ہے اس نے اپنے ٹائم پہ بیس پچیس منٹ میں اپنے ایک دور کو جا کے پکڑ لانا اپنے ایک گرائی پکڑ لانی ہے اس نے مہا پہ ٹائم دینا اور اس سے آپ سے آپ نے آ کے واپس اس نے بیٹھ جانا ہے واپسی پہ ایک اچھا 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 جو نیچے بیٹھا ہے وہ صرف اس کو صحیح ٹائم پہ پانی دے گا اس کی ریکوری دے گا اس کو جسم کا منٹین کرے گا اس کا خراغ دے گا کبوتر سیٹ ہے مگر اس پورے لوازمات میں کہیں پہ بھی کھیل پانی کا اتنا تعلق نہیں ہے اگر میری نظر سے دیکھتے ہیں تو کبوتر بازی میں جو کھیل پانی ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے ٹوٹل پوری ہر چیز کا جو اینڈ ہے جو اینڈی ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانچ پرسنٹ ہے کبوتر اپنے خون پہ اپنے بلڈ پہ اڑتا ہے اچھا کبوتر کسی چیز کو مانتا نہیں اچھا کبوتر صرف یہ مانتا ہے کہ مجھے میرا مالک ایک سسٹم کے اوپر لے کے آئے اس کو مجھے اڑاتا رہے اور نیچے جب میں آؤں تو مجھے صحیح ٹائم پہ میری جو لوازمہ تو اس کو پورا کیا جائے پانی صحیح ٹائم پہ دیا جائے اس کو خوراکہ سسٹم اچھی طریقے سے دیا جائے اس کے جہاں پہ وہ جس کھڑے میں رکھا ہوا ہے اس میں وینٹیلیشن پرابر ہے اس کی کھڑے کی صفائی پوری ہے اور آورکرالڈڈ کھڑا نہیں ہے تو وہ کبوتر آٹومیٹلی آپ کو ریزلٹ دیتا جائے گا اور یہ جو آج کل لوگوں کے تاثر پایا جاتا ہے کہ جی فلان میڈیسن فلان مجون فلان اس کا یہ دیکھیں یہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہمارے سب بھائی لوگ فوکس یہ کر لیں گے کہ ہم نے اچھے کبوتر بنانے ہیں اچھا کبوتر اس کے بعد آپ کو خود ہی ریزلٹ دے دے گا کہ آپ ایک طرف جو مجونوں پر اڑنے والے کبوتر ہیں وہ گرمی میں اڑا کے دیکھ لیں اور ایک طرف یہ کبوتر جو اپنی نسل میں جو بلڈ لائن میں پورا ہے اس کو اڑا کے دیکھ لیں تو وہ صرف اور صرف آپ نے ڈیمانڈ سمالی کی کر رہا ہوگا وہ باقی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے تو کبوتر بازی کے اندر جو مین چیز ہے وہ کبوتر کا اچھا ہونا ضروری ہے کبوتر کا بلڈ لائن میں سٹرانگ ہونا ضروری ہے اور باقی چیزیں میٹر نہیں کرتے اور جو آپ کو اچھا کبوتر ملے گا وہ پریکٹیکل سے ملے گا آپ کا اچھا جوڑہ اسی وقت پاس ہوگا جو آپ اپنے کسی جوڑے کو پاس ہو سو کہہ سکتے ہیں جب وہ گرمی کے اندر آپ کو دس سے گیارہ گھنٹے اڑکے بتائے گا گرائی میں اڑکے بتائے گا گرمی کے اندر کبوتر وہی اڑتا ہے جو گرائی میں اڑتا ہے جو سامنے اڑے گا وہ آپ کو چار گھنٹے کے بعد آکے بیٹھ جائے گا جال میں اور لٹک جائے گا پھر آپ اس کو مجونے دیتے رہیں وہ کسی چیز پر بھی آئے گا نہیں نہیں آیا جی تو جو آپ کا سوال ہے اس میں یہی ہے کہ آپ اچھے کبوتر بنائیں اور پریکٹیکل کریں پریکٹیکل کریں تیاری بھی اچھا ہو اور کبوتر بازی عارف بھائی پریکٹیکل ہے پریکٹیکل ہے پیشہ سٹوریاں نہیں ہیں کہانیاں نہیں ہیں نمبر نہیں ہیں اور گھر نہیں ہیں فلان گھر فلان گھر کبوتر بازی سمپل پریکٹیکل ہے آپ کے گھر میں آپ اڑائیں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا میرے گھر میں جو دس جوڑے ہیں کون سے ایسے دو جوڑے ہیں جو کامجاب ہیں جو تین کا رزلٹ آ رہا ہے آپ کو کسی کے بجانے کی ضرورت نہیں ہے آسمان ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو خود ہی آپ کا ورن نکال کے دیتی ہے کہ یہ کبوتر اچھا ہے یا برا ہے اس کے بیچ والی چیز نہیں ہے کہ میں مجون لگاؤں گا مجون والی کبوتربازی یا کھیل پانی والی کبوتربازی جیٹ میں نہیں چلتی نہیں چلتی حقیقت بات ہے بہت بہت شکریہ ساجی اور آپ نے ایک اچھا انفرمیشن دیا دوستو پیٹیکل کرو اور یہی ہماروک دفعہ یعنی ہر دفعہ میں نے یہی کہا ہے کہ اچھے کبوتر ہوں میریسن سے کبوتر فائدہ نہیں ایک دفعہ اڑا ہوگے دو دفعہ اس کے بعد آگے کیا کروگے ٹھیک ہے نا اچھا کبوتر ضروری ہے بہت بہت شکریہ ساجی کیا دوستو چینل کبسکرائب کریں لائک کریں شیئر ضرور کریں آخر میں کمنٹز بھی کیا کریں تاکہ ہم اچھے ویڈیو بنائیں شکریہ